جنڈر ڈیفرنسز جنڈر جسے شو کر رہے ہیں کہ ہم میل اور فیمل کی بات کر رہے ہیں کہ جنڈر ڈیفرنسز کا مطلب یہ ہے کہ میل اور فیمل کے الگ سے جو ایٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈز ہیں وہ کیا ہیں کیا ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو بیسکلی یہاں تھوڑا سا جو ڈیفرنس بتایا گیا ہے جنڈر ڈیفرنسز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جنڈر کو بائیولوجکلی جو ہے سیکس کا ورڈ ہم جب یوز کرتے ہیں تو ہم جو الگ الگ ڈیفرنسز ہیں وہ جیسے ہم جنڈر رول کی جب بات بات کرتے ہیں سوشل رول کی تو جنڈر کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور جب ہم میل اور فیمل کو بائیولوجکلی ڈیفرنٹ کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ڈیفرنسز سے بیلونگ کرتا ہے تو یہ اس میں دونوں میں ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ فرق بتایا ہے کہ میلز یوز مور ایفیلیئیٹ لینگویج ویرائز میلز یوز مور ایسرٹیو لینگویج کنورسیشن ویڈ بوہت پیرنٹس اینڈ پیئرز کہ ایک تو میلز میں اور فیملز میں یہ ڈیفرنسز ہے کہ وہ زیادہ تار اپنی جو لینگویج یوز کرتے ہیں وہ ایسرٹیو ہے تھوڑی سی ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ڈومینیٹنگ ہوتی ہے اور دوسروں لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ان کا جو لینگویج کا ایک کمیونیکیشن کا طریقہ ہے وہ فیملز سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے فیملز جو ہیں وہ تھوڑی ڈیلیکیٹ ویہ میں ایک بات کو کمیونیکیٹ کرتی ہیں جبکہ میلز جو ہیں وہ ایسرٹیو ویہ میں اور پورا ایکسپلین کر کے اور تھوڑا سا ان کا اگریسیف سٹائر بھی بعض اوقات ہوتا ہے اگر وہ موڈسٹ بھی ہیں تو ان کا انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگلے سے پوری اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں کے جنڈر رول میں جو disadvantages treatment of an individual اور group of individual based on gender تو اگر ہم یہ gender differences کی بیس پہ gender discrimination کریں کہ میلز جو ہیں وہ بغیر کسی research کے ہم کہہ دیں کہ زیادہ intelligent ہوتے ہیں یا میلز جو ہیں یہ زیادہ temperament ان کا اچھا ہوتا ہے یا میلز جو ہیں وہ زیادہ اچھا وہ hard worker ہوتے ہیں ان کو زیادہ jobs offer کی جانی چاہیے تو اس discrimination کو ہم gender differences کی بیس پہ جب کرتے ہیں تو پھر problem ہمارے لیے ہوتی ہے کیونکہ research نے بتایا ہے کہ temperament جو ہے وہ females کا زیادہ اچھا ہوتا ہے میلز کے نسبت جیسے چھوٹے بچے ہیں اگر elementary schooling ہے تو اس میں male teachers کبھی بھی successful consider نہیں کیے گے کیوں due to their temperament تو temperament جو ہے ان کا اتنا نہیں ہوتا جتنا females کا ہے تو females کے اچھے temperament کی وجہ سے ان کو elementary schools میں چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ جو hire کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بچوں کو ایک اللہ تعالی کی طرف سے ایک natural ability ہے females کے اندر کے وہ چھوٹے بچوں کو بڑی اچھی طریقے سے deal کر لیتی ہیں اور males کا short temper ہونے کی وجہ سے بچوں کے ساتھ interaction اتنا جو ہے وہ strong نہیں ہو سکتا اور اچھا بھی نہیں ہو سکتا تو یہ مطلب researches ہیں جنہوں نے gender roles کے بارے میں differences جو ہے وہ explain کیے ہیں اور انہی roles کو سامنے رکھتے ہوئے ہم society میں بھی genders کو جو ہے وہ deal کرتے ہیں بعض اوقات ہم ٹھیک طریقے سے جو ہے ان کو role offer کر رہے ہوتے ہیں jobs دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم discrimination کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ male اور female کا جو ہے difference اس کو جو غلط understanding جو ہماری ہوتی ہے اس سے ہم gender roles کو صحیح سے ان کو ان کی place پہ نہیں پہنچا پاتے ہیں موسیقی